بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خاندان پہلے سہال نامی علاقے میں رہائس پذیر تھا پھر انہوں نے فرنگی محل لکھنو کی طرف کوچھ کیا یہ بچہ پڑتا رہا اور ایک وقت ایسا آیا کہ ایک علمی اور فکری شخصیت بن کر اوبرا آج مدارس علمی کے اندر پڑھایا جانا والا نساب درس نظامی اسی بزرگ شخصیت کی دین ہے اس نے لوگوں کو درس نظامی جیسا توفہ دیا یہ قصہ اس وقت ہے کہ جب برس غیر پاک و ہند میں کوئی خاص تعلیمی نظام رائج نہیں تھا بلکہ لوگوں میں دین کے بارے میں عوامی سطح پر بھی سور نہیں اوبرا تھا اس وقت عرب اور ایران میں تعلیم کا نظام بالکل مختلف تھا کیونکہ وہ آل زبان تھے اور ایران کے لوگ بھی بہت جلدی عربی سیکھ جاتے تھے ان کے ہاں قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں تھا کیونکہ دینی معاملات میں حکومت بھی ان کا ساتھ دیتی تھی عرب میں بھی لوگ صرف کسی ایک فن میں مہارت حاصل کر لیتے تھے اور اگر ضرورت محسوس کرتے تو کسی اور فن کی کوئی اہم ترین کتاب پڑھ لیتے تو ان کے مسائل حل ہو جاتے لیکن برس غیر پاک و ہند میں ایسا نہیں تھا دوستو جب شاہ جہان کا دور ختم ہو رہا تھا اور نئی سلطنت اپنا زور پکڑ رہی تھی مسلمانوں کے باس اپنے دین کو سمجھنے کے لیے لوگوں کی ضرورت ہی اس وقت حضرت ملہ نظام الدین سہالوی نے یہ مناسب سمجھا کہ کوئی ایسا پروگرام ترتیب دیا جائے اس کے مطابق دین کو سمجھنے والے لوگ پیدا ہونا شروع ہو جائے آپ نے مختلف علوم و فنون کی بنیادی کتابیں منتخب کر کے ایک خاص نساب ترتیب دیا یہ سلسلے میں آپ نے ایک مدرسہ کی بنیاد بھی رکھی اس مدرسے میں علاقے کے چند اہم لوگوں کو جمع کر کے ان کی ذہن سازی کی گئی کہ ہم کو آنے والے مستقبل کے لیے ایسے لوگ تیار کرنے ہیں جو دین کو سمجھیں پھر ایسا ہی ہوا تقریباً اس علاقے کے اکثر و بیشتر گھروں سے بچے پڑھنے کے لیے اس مدرسے میں آئے ملہ نظام الدین سہالوی نے ان بچوں کے سامنے ایک متعین اور مخصوص نساب رکھا جس کو دیکھ کر طلب آپ بہت حیران ہوئے کہ یہ کونسی کتابیں ہیں جو ہم نے پڑھنی ہیں ہم تو گھر سے قرآن و حدیث کو پڑھنے آئے تھے ملہ صاحب نے بتایا کہ بیٹا ہم لوگ عجمی ہیں ہماری زبان عربی نہیں ہے جبکہ قرآن و حدیث کا سارا مواد یا کونٹینٹ عربی میں موجود ہے تو سب سے پہلے عربی سکھائی جائے گی اس کے بعد قرآن پاک سے حاصل شدہ حکام کو فقہ کے سرد میں مرتب گیا گیا ہے وہ پڑھایا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بلاغت اصول فقہ منطق فلسفہ حیت ریاضی جغرافیہ ہندسہ حدیث اور اصول حدیث جیسے علوم پڑھائے جائیں گے پھر ملہ نظام الدین صحالوی صاحب نے ان کے سامنے اس پورے کورس کی مقدار بتائی کہ یہ کتنے سالوں میں کمپلیٹ ہوگا تو جو پہلا کورس منتخب ہوا اس کی تکمیل کے لیے جو سال منتخب ہوئے وہ تقریباً بارہ سال تھے طلبائی کرام کو بارہ سال تک یہ علوموں فرون پڑھنے تھے اور پھر بعد میں رفتہ رفتہ اس میں بے شمار تبدیلیاں ہوتی رہیں جیسا کہ حکمت طب اصول منتخب نکتہ نظر بھی اس میں پڑھائے جانے لگے جیسا کہ فقہ جعفریہ فقہ ہنفیہ مالکیہ شافیہ ہنبلیہ وغیرہ لیکن برے سغیر پاک و ہند میں شہرت سیاسی حوالے سے فقہ ہنفیہ کو ہوئی ان فقی کتابوں کو قدیم علماء کی کتابوں سے لیا گیا تھا اور پھر اس نصاب کو منتخب کیا گیا اور یوں ملہ نظام الدین سحال بھی درس نظامی کے بانی یا فاؤنڈر قرار پائے دوستو اس نصاب میں بے شمار علماء کی کتابیں موجود تھیں جیسا کہ ابو علی سینہ امام رازی امام خزالی ابن حضم امام ابو حنیفہ ابن حسیر ساتھ دن تفتازانی اور بہت بہت بڑے علماء کرام کی کتابیں اس میں موجود تھیں ملہ نظام الدین سحال بھی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اور پوتے یہ سب کام آگے پھلاتے چلے گئے اور یہ اٹھارویں صدی سے برے صغیر پاک و ہند میں بطور مکتب و مدرسہ کا نظام اور اس میں پڑھائے جانے والے علوم و فنون کا ایک رواج شروع ہو گیا ملہ نظام الدین سحال بھی اس تحریک کے خلاف بھی ایک اور آواز اٹھی اور وہ آواز شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کی تھی کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ درس نظام میں سب کچھ ہے لیکن قرآن سکھانے کا کوئی بقاعدہ نصاب مقرر نہیں ہے پھر شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے اس کی مخالفت میں قرآن اکیڈمیز ترتیب دینا شروع کی اور لوگوں کو براہ راست درس قرآن کے ذریعے دین کا فام دینا شروع کیا ان دونوں بزرگوں کی نیت میں کوئی شک نہیں تھا لیکن اپنے اپنے طریقے سے دین کی خدمت کرنے کے جذبات تھے ان دونوں تحریکوں کو بہت قویت ملی خاص طور پر محققین کی جماعت نے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے نظریے کو قبول کیا اور روایت پسند دبکے نے اسی طرح سے نظامی کو رائج کرنا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے افغانستان ہندوستان پاکستان افریقہ امریکہ کینیڈا اور دنیا کے مختلف حصوں میں یہ نساب رائج ہوتا چلا گیا اور بہت ساری کتابیں میں اس میں نئی شامل کی گئی اور پرانے ہی نکال دی گئی لیکن کچھ کتابیں آج بھی ویسے ہی ہیں جو اس دور میں ہوا کرتی تھی ناظرین اکرام اس کا آغاز تو ہندوستان سے ہوا لیکن اس کا پھلاؤ دنیا بھر میں ہو رہا تھا کہ انگریزی تعلیم کا آغاز ہونا شروع ہو گیا تعلیم کو مدرسوں سے نکال کر سکولوں اور کالجوں میں دیا جانے لگا مدرسے کی اہمیت رفتہ رفتہ کم ہونا شروع ہو گئی اور لوگوں کے دلوں سے ان سخت جان علماء کی محبت بھی نکلنا شروع ہو گئی درس نظامی کے نساب اہم سکول یا کالج یا یونیورسٹی کی تعلیم سے کئی زیادہ مسکلات ہیں سرو سرو میں عربی جیسی وسیع و عریض زبان پر مہارت کے حصول سیکھنے پڑتے ہیں پھر حصولیات دین اور ساتھ ہی ساتھ منطق و فلسوا بھی پڑھا جاتا ہے مدارس کے طلبہ نسبتاً سکول کے طلبہ سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں لیکن ان کا رجعان خالصتاً دین کی اشاعت اور اس کی سرگرمیوں کی طرف ہوتا ہے لہٰذا ان کے لیے وہ سباب اور وسائل پیدا نہیں کیا جاتے جو ایک تعلیمی ادارے کے لیے کیے جاتے ہیں اور یہ طبقہ ہمیشہ سے محرومی کا شکار بھی رہا ہے ان کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں ایک طرح سے آزادی مسلوب ہو کر رہ جاتی ہے اپنی فیملی اپنے پیاروں سے دور رہ کر مدارس میں رہائش کرنا پڑتی ہے کچھ طلبہ کو تو اپنے علم کے حصول کی خاطر کسی چھوٹی موٹی نوکری پر بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے آج اگر غور کریں تو سردی کے سخت راتے ہوں یا گرمی کی تبس سے جلستے بطن پھر بھی ایک عالم صاحب کو نماز روزے حج زکاة کی حفاظت کرنا آتی ہے حکومت نے ان کی سیاسی اہمیت ختم کر دی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ طبقہ مزید غربت کی طرف جا رہا ہے لوگوں کو آج مذہب کی اتنی ضرورت نہیں رہی جتنی آج ان کو اپنے موبائل فون پر لگی تصویب پر لائک آنے کی ہے باوجود اختلاف کے مجھے یہ بات کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ طلبہ کرام اپنا جگر پگھلا کر دین کو سیکھتے ہیں اور دن رات ایک کر کے صرف اسی کی اشارت کو اپنا اوڑنا بچھونا بناتے ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے ٹاٹ کے سکولوں میں تعلیم حاصل کی ہوگی لیکن کسی نے بھی تبتی دوپ میں ننگے پدن کھرے کھیتوں میں تعلیم حاصل نہیں کی ہوگی یہ دین کو سیکھنے کے لیے آخری حد تک چلے جاتے ہیں ان کی اس محبت کو میرا سلام ہے یہ علماء ہی تو ہیں جو دین کے قدر و منزلت کو آج بھی اپنے سینوں سے لگائے ہوئے ہیں یہ دین کی اشارت کے لیے سخت حالات سے بھی نبرد آزمہ ہو جاتے ہیں یہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دین کا تحفظ کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں دیانت داری کے ساتھ دینی معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور خاص طور پر طلبہ اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اگر آپ کے یہ ویڈیو اچھا لگا تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل جبار ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ میڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ